بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی میں اور آپ جس طروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھنے ہیں موڑ کر دیکھنے ہیں اپنے حق میں تبدیل کرو حالات کو اپنے اپنے نظریے پر تبدیل کرو انہی حالات دونی برے حالات میں رستہ نکالو رخ بدل کے دیکھو زابیہ تبدیل کر کے دیکھو تمہیں کچھ اور نظرہ میں لگے گا جب پریشانی اجھیرنے لگے جب الجنے بڑھنے لگے تو گھر نہ بیٹھو کوئی کونہ نہ پکڑ لو بلکہ دیکھو کہ اسی پریشانی میں روح کوئی اور بھی ہے جس سے میں اپنے وفات میں اور اپنی حیات کا یادیہ پر آنے دو یہ ہے روش سیدھت اہل پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہمہ نے انتہائی مشکل حالات میں عادرہ غور فرمائے کوئی کم بات ہے کہ مدینہ مرمہ سے خورا سانگی آئے مولا رضا کو ساتھ میں ہی تھیرا کیا کہ آنے جانے اوپر آنوں پر نظر رہے روزانہ امام کے کرسی لگائی جاتی تھی کہ آپ یہاں تشریف فرماؤں گے ظاہری دورت کا ایک تعداد تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا لیکن کچھ دن بعد کھل گیا ہوا کہ امام کو نہیں ہے جو حالات سے متاثر ہو امام نے اسی دربار کو مدد سمعاتی اسی دربار میں بیٹھ کر مولا رضا نے جو مراظرے کی ہیں تحریوں کے ساتھ مخالفوں کے ساتھ ایک تاریخ حدیف ہے ایک علم کا سمندر ہے جو امام رضا نے اسی دربار میں بیٹھ کر بہایا ہے یہ حالات سے متاثر نہیں ہوئے یہی کہہ فیلتر اچھ امام علی نقی کے زمانی کے زمانی جس امام کا نام نقی ہے جس کا لقب نقی ہوتا نام دلی ہے نقی نقاوت سے ہے تہارت سے ہے اخلاص سے ہے خلاص سے ہے کسی چیز کا ندھر کر نکل کر خالص ہو جانا اسے نقاوت کہا جاتا ہے غیر غلیوں چیزوں کو ملاوٹ کی چیزوں کو اگر اس سے نکال دیا جائے اسے سالم بنا دیا جائے تو اسے نقاوت کہا جاتا ہے بہت شاہد کہ کسی طرح کوئی بال برابر بھی دھبا ان کے کردار بڑا جائے مگر یہ ہیں نقی متوقع شراب کے نشے میں دھو نصف شب میں سپاہی بھیج کر امام کو بھلواتا ہے سپاہی حضرت کو گرفتار کرنے کے انداغی میں دیکھے ترباواتا ہے جس کے ہاتھ میں مینوشی کا مزارف ہے امام کو دیکھ کر کہتا ہے پیئے پیئے آپ کی حضرت نے فرمایا ہم اہلِ بیت کا خون اور گوشت کسی نجاست سے ذہی میں دھائیں گے اللہ حضرت میں اور آپ تو آئینما کے کردار کو دیکھ کر جرت پائیں حسنہ پائیں شجاعت پائیں ان کی زندگیوں میں کیا شجاعت کیا بہادلی بہانی فرمایا ہمارا گوشت اور گوشت ہم اہلِ بیت کا کسی نجاست سے قریب نہیں دھو کہہ لگا غزل سنائیے غزل سنائیے غزل سنائیے اب ان لوگوں کا یہ محنداز ہے یہ مزاج ہے مشہراب کے رشے میں میرے مولا نے پہلے تو انکار فرمایا ہم شاید نہیں ہیں کہنا کا جانے نہیں دوں گا جب تا غزل نہیں سنائیں گے ہم میرے مولا نے فِلْبَدِی ایک نظم کے ناشر کوئی چودہ اس کے اندر بچھے رہے ہیں کوئی کہہ لیجئے کہ اٹھائیس اس کے اندر مصرے ہیں جو امام نے اس وقت فِلْبَدِی کے ناشر اور جیسے جیسے امام کی اشار بڑھتے جا رہے ہیں ایسے جیسے اس پر کب کب ہی داری گلی اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے ہاتھ سے مشراب کی بودت شکی زمین پر گر کے ترپنے لگا اور آواز دے کر سپاہیوں کو بلایا لے جاؤ انہیں واپس اشار میں سے ایک شیر سوزی جائے اب اس نے کہا ہے سناؤ حضرت فرم باتو علا قلل الجبال سروائے پڑھ رہا محمد سبجھے ہیں سبجھے ہیں سبجھے ہیں سبجھے ہیں باتو علا قلل الجبال تحرسهم کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کی چھوٹیوں پر محل بنائی گئے اور پوری زمین اور پورے شہر اوپر 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 اوچھ آوکر رہتے تھے اور سارے شہر پر کے نگاہوں میں رہتے تھے وہ اس انداز کی زندگی گزارتے تھے مگر کچھ ایسا بھی بفت آیا کہ وہ اوچھے اوچھے محل ان کے کام نہیں آئے وہ بڑے بڑے مدانات ان کے کام نہیں آئے تک جو چاہوں گا امام کے جب ان لوگوں کو جنہوں نے پہاڑوں کی چھوٹیوں پر محل بنا کر خود کو بلند سمجھا تھا اوچھا سمجھا تھا جب انہیں قبر کے حوالے کیا گیا کہ ان قبر سے حوال آئیجی اے نر مصردو پتی جانے والمولدو کہاں ہے مرتاج کہاں ہے مرتاب کہاں ہے وہ فابرہ لباس تو میں اب بٹی میں ہنا پڑا یاد کرو کہ سب کو یہی ہنا پڑا میرے مولا کے یہ اشار سنکے ہاتھ پیر اس کے کام نہیں لگے کہا لے جاؤے لے جاؤے لے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ